آج میں آپ کو بتاؤں گا سندھ کی ہزاروں سال پرانے شہر مہنجو داروں کی حقیقت مہنجو داروں کی دریافت 1920 میں پاکستان کے سورہ سندھ میں خدای کے دوران دریافت ہونے والے شہر مہنجو داروں کے بارے میں موقعین کی متفقہ رائے ہیں کہ اپنے دور کا موذب ترین یہ شہر 4000 سال قدیم تاریخ کا حامل ہے یہ لوگ اپنے زمانے کے متمادن معاشرے کے حامل تھے ان کے تعمیر کردہ مکانات نہ صرف خوشادہ بلکہ حیرت انگیز طور پر پختہ ایٹو سے تعمیر کیے گئے تھے خوشتسازی کی سنت کے ماہر یا لوگوں کی گلیاں بھی پختہ ایٹو سے بنائی گئی موجودہ خنرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے مکانات بل فر نیش چنچن میں باتروں اور لیٹرینے تک شامل تھی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ گلیوں کے درمیان گزرتی ہوئی نالیاں نکاسے آپ کے بہترین انتظام کی گواہی دیتی ہیں خنرات سے برامد ہونے والے ذریعی آلات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا محبوب ذریعہ مواشی خیطی باری تھا جبکہ تجارت اور بلخصوص بیرونی تجارت جس کے لیے انہوں نے اپنے علاقے میں آنے والے لوگوں کو باقاعدہ انٹری یا ویزا تک کی شرط لازمی کر رکھی تھی جو کہ دنیا کا قدیم ترین ویزا مانا جاتا ہے مہنچوداروں کی تباہی کے بارے میں مرککین کی متفقہ رائے پائی جاتی ہیں سر مارٹیمر بیلس کے مطابق اس محذب دنیا کی تباہی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی البتہ وہ مانے غالب ہے کہ آریا قوم جو کہ دو ہزار سال قبل ہندوستان کے شمال مغربی طرف سے آ کر حملہ ور ہوئی تھی یہ تباہی اسی حملے کا نتیجہ ہے اس کے مطابق یہاں کے لوگ اگرچہ محذب ضرور تھے لیکن جنگ کے فن سے ناواقف تھی جبکہ آریا ایک جنجو اور وحشی قوم تھی ایک اور آرکالائجسٹ کے مطابق یہاں سے برامد ہونے والے انسانی دھانچوں پر چونکہ کسی آلے کی مدد سے لگائے گئے زخموں کی نشاندہ ہی نہیں ہوتی سو یہ جنگ نہیں کسی آفت کا نتیجہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر پائے جانے والے آریر تحزیب کا کیا جواز ممکن ہے یہاں کی تباہی کے بارے میں ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ ایک قدیم تحزیب دریائے سندھ میں آنے والے ایک بڑے سہلاب کی بدولت کر کے آب ہو گئی پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دریائے نے شمال کی طرف اپنا رخ تبدیل کر دیا برطانیہ کا ایک اور معروف آرکالائجسٹ ڈیویڈ ڈینگ پولٹ جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بہرہ سال تک قدیم ہندو تحریروں کا مطالعہ کیا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ماضی بعید میں یہاں پر لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ کا شاکسانہ ہے وہ اپنے کتاب قبل مسیح میں ہندوستان کی تباہی میں لکھتا ہے کہ یہاں پندرہ سو سنٹی گریڈ تک درجہ حرارت اور پھر کولنگ کا عمل اور دیگر شواہت ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں محدود پیمانے پر ایٹمی جنگ ہوئی تھی مکمل تباہی اسی جنگ کا نتیجہ ہے موسیقی 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 موسیقی